آپ سوچیں کہ شپال یادف جیسا بڑا نیتا جو اتنی زیادہ تلقی کے باوجود بھی جب نتیجے آتے ہیں میں نے پوری چناؤ کے اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کا ولہ کروا دیتے ہیں حالانکہ اس پارٹی کے لیے انہوں نے لگ بگ چار سالوں سے کڑی محنت کی تھی پارٹی کو زمینی اثر پر مضبوط کرنے کے لیے اس کے باوجود بھی اگر وہ تمام گلے شکلے کو بلا کر ایک بار اکلیش آدف کا ساتھ دینے کے لیے رضا مند ہو جاتے ہیں تو پھر رگوڑا شاکی جیسے نیتا بھی سماجوادی پارٹی میں واپس ہی کر سکتے نمشکار میں ہوں راول شرما آپ دیکھ رہے ہیں اس پیل آئی نیوز سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس پروگرام میں اور پروگرام کی شروعات اتر پردیش سے اتر پردیش میں چناؤ چاہے اپچناؤ کے ہوں نکائیں ہوں یا ویدھان سبھا کے یا پنچائتی چناؤں چناؤں یہاں کے بہت معنی رکھتے ہیں ہر ایک پارٹی کے لیے یہی وجہ ہے کہ ابھی حالی میں جو اپچناؤں ہوئے ہیں چاہے اگر مینپوری کی بات کر لیں خطولی کی بات کر لیں یا رامپور کی بات کر لیں اس چناؤں میں سماجوادی پارٹی نے بڑی بڑھت بنا کر بہت بڑے حد تک بی جے پی کو پچھاڑا حالانکہ رامپور میں وہ بات الگ ہے کہ بی جے پی کے پرتیاشی آکاز سکسینہ کو بڑی جیت ملی لیکن مینپوری جو سماجوادی پارٹی کا گڑھتا ہے اس گڑھ میں سماجوادی پارٹی نے اپنے لیے سیٹ نکال کر یہ بتا دیا کہ ووٹر ہمارے ساتھ کھڑا ہے ابراہر ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جڑے ہوئے ہیں اور ابراہر بہت بہت سواگت ہے آپ کا اگر مینپوری کی بات کریں ابراہر تو سماجوادی پارٹی کا گڑھ ہے یہ بات بی جے پی بھی جانتی تھی یہ بات سماجوادی پارٹی خود سمجھتی تھی اسی لئے بی جے پی نے جاتی گتکار کیلہ رگو راہ شاکے کو اتار دیا لیکن فائدہ نہیں ہو پایا اب شاکے کو اس بات کا حساس ہو رہا ہے کہ گرو یعنی کی ملائم سنگھ یادو نیتا جی کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا اور اگر وہاں سے بی جے پی جو ہے وہ اپڑنا کو اتار دیتی تو زیادہ فرق پڑتا دیکھیں آپ پڑنا یادو کے لئے لگتار بھارتی جن تھا پارٹی نے پریاس کیے اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں بڑے استر پر پریاس کیا گیا تھا امیر شاہ نے خود لگ بک دو گھنٹوں کی ایک لمبی ملاقات کی لیکن اس کے باوجود بھی پڑنا یادو خود رسل یہ بات کہیں نہیں کہیں پریوارک لگاؤ کی بھی ہو سکتی اور ساتھی اس بات کا ان کو اندازہ بھی ہو گیا ہو گیا کہ ملائم سنگھ یادو کے اندھن کے بات کہیں نہیں کہیں بھاونا اتمک جو لگاؤ ہوتا ہے لوگوں کا لگا آپ کہہ سکتے ہیں چالیس پچاس ساٹھ ورشوں سے وہاں سے ملائم سنگھ یادو چناؤ میں اتر رہے تھی لگتا ہے ان کی جیت ہو رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ڈر ہوتا ہے پرتی آشی کو یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے اور ساتھی پریوار سے لگاؤ والا بھی معاملہ ہو سکتا ہے اس لئے پڑنا یادو نے منع کر دیا اور اگر اپنے یادو وہاں سے چناؤ لڑ بھی جاتی تب بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سیٹ پر ڈمپل یادو جیت تھی کیونکہ ملائم سنگھ یادو کہیں نہ کہیں جب جیوی تھے تو وہ اکلش یادو کے طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے تھے اور اسی وجہ سے پارٹی میں جو ہے ادھیاکش بھی انہیں بنایا گیا تھا تو یہ تمام چیزیں تھی جو اکلش یادو کے پکش میں تھی اور چناؤ میں کہہ سکتے کہ ایک بڑا فیکٹر ثابت بھی کی ایک سوال میرا یہ رہے گا رگو راج شاہ کے جنہوں نے شروعات ہی سماجبادی پارٹی سے کی تھی اور ملائم سنگھ یادو جو ان کے گروہ تھے بہت کچھ ان سے سیگا تھا وہ بات تعلقے کی پرسپا میں ان کا رول رہا تھا لیکن اب جو خبر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ شاید رگو راج شاہ کے بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ سماجبادی پارٹی کا اتر پردیش میں ورچس وہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا تو کیوں نہ ایک اور شروعات ہے وہ سپا کے ساتھ کی جائے تو لگ رہا ہے کہ واقعی رگو راج شاہ کے بی جے پی کو چھوڑ پھر سے سپا کی طرف جائیں گے دیکھیں بلکل اس طریقے کے سنکیت جو ہے دیکھ رہے کیونکہ آپ سوچیں کہ شیپال یادو جیسا بڑا نیتہ جو اتنی زیادہ تلقی کے باوجود بھی جب نتیجے آتے ہیں میں نے پوری چناؤں کے اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کا ولے کروا دیتے ہیں حالانکہ اس پارٹی کے لئے انہیں لگ بگ چار سالوں سے کڑی محنت کی تھی پارٹی کو زمینی اثر پر مضبوط کرنے کے لئے اس کے باوجود بھی اگر وہ تمام گلے شکل کو بلا کر ایک بار اکلیش آدف کا ساتھ دینے کے لئے رضا مند ہو جاتے ہیں تو پھر رگو راج شاہ کے جیسے نیتہ بھی سماجوادی پارٹی میں واپسی کر سکتے کیونکہ لگ بگ دو لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے جیتنا ڈمپل یادف کا ایک بڑی جیت ہے اور اس جیت کی گونج آپ کہہ سکتے ہیں تو اتر پردیش کے کونوں کونوں تک پہنچی ہے اور یہ بی جے پی کے لئے بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ الارم ہے ویدان صبح چناؤں سے پہلے نگر نکائے چناؤں سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کئی بڑے نیتہ جو ہے سماجوادی پارٹی میں واپسی کریں گے کیونکہ جنتہ نے اپنا مزاج بتایا ہے مینپوری سیٹ پر اتنے زیادہ سنکیہ میں زیادہ متوں سے ڈمپل یادف کو جیتا کر گئے بہت بہت شکریہ عبرار آپ کا اور دیکھیں عبرار ہمارے ساتھی جنہوں نے یہ بتایا کہ مینپوری سے ہجار نہیں لاکھوں کی ووٹ سے جیتی ہیں ڈمپل یادف اور ڈمپل یادف کا جیتنا سماجوادی پارٹی کے لئے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اور اس وقت میں جبکہ پردیش میں سرکار بی جے پی کی ہے تو لگاتار چرچہ یہی رہی تھی اور دیکھیں جب مینپوری میں چناب ہو بھی نہیں رہے تھے اس سے پہلے سے چرچائیں تھی کہ جاتی گت جو کارڈ بھاجپا کھیلے گی یہ جاتی گت کارڈ ان کا کامیاب ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور تو اور اگر بات کریں تو جو تصویر اس وقت ہم نکل رہی ہے یا جو تصویریں دکھائی دے رہی ہیں اس سے بھی ایک بات یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ سماج وادی پارٹی شاید تھوڑا اور کرتی ہے تو بی جے پی کو واقعی ایک بڑی ٹکر دیتی نظر آئے گی یو پی نکاہ چناؤ کی کیا کچھ تیاریاں اس پر لگاتار اور تو چرچہ کری رہے ہیں اس کا جو بھی اپ ڈیٹ ہے اس پر بات کریں آشف سار میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے انہوں نے جانکاری بھی دیتی آشف سار میرا پہلا سوال آپ سے یہی رہے گا کہ رگو راش شاک جو یہ کہہ رہے تھے کہ میرا شاک کے سمودائے میں بہت اچھا دب دبا ہے شاک کے سمودائے کی بات کروں تو قریب تین لاکھ ان کی سنکھیا ہے مینپوری میں اس کے پہلا جو نمبر آتا ہے وہ یادووں کا ہے اور یادووں کی تعداد شاک کے سمودائے سے اوپر ہے تو جو رگو راش شاک کے بات کر رہے تھے شاک کے سمودائے پہ دب دبا ہے وہ سب دکھائی دیتا نظر نہیں ہے چناؤی نتیجہ آگئے تو اب رگو راش شاک کا اگلا جو پڑا ہے وہ بھاج پا کے ساتھ ہی رائے گا یا سبا کی طرف جا کر ایک نئی شروعات کریں گے نہیں دیکھیں راہل سیر اگر ہم اور آپ شاکے کو سمجھ پاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر ان کا دب دبا بہتر ہوتا اگر ان کا واقعی میں گراؤن لیبل پر پکر ہوتا تو اتنی جو بری ہار ہوئی ہے شاید وہ ہمارے اب نہیں دیکھ پاتے ایک بات دوسری بات ٹھیک ہے شاکے اب دیکھیں پہلے وہ کون ہے کہاں اس کا بیک گراؤن کیا ہے تو چچا شپال کے وہ قریبے مانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو بی جے پی نے داب ہی کھیلا وہی غلط کھیل دیا جو آپ جان رہے ہیں کہ ایک دھرتی پتر کہے جانے والے بلائم سن یاد آپ کا بنی بنائی چیزوں پر تو آپ کم سے کم ایسے نیتا کو امیل بار بناتے جو کم سے کم ڈیفینڈ کر سکے لیکن وہ بھی نہیں کر سکے تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارے آپ سمجھ سکتے کہ ان کی طاقت ان کا وجود کیا تھا اب سوال یہ ہے لازم ہے بی جے پی اب ان کو موقع نہیں سکتی چاہا کے بھی نہیں دے سکتی کیونکہ بی جے پی بڑی مشکل سے پہلے بات تو داب لگاتی ہے ابھی آپ نے دیکھا گجرات میں چوناپ تھا لگباک 38 بیدھائکوں کا ٹکٹ کر دی اس کے باوجود لوگ کو مرچی لگے کی بہار جگے لیکن ریجل دیکھی کتنا 157 کے آس پاس 56 کے آس پاس آگئے تو مجھے لگتا ہے کہ اب رہ گراز شاکے جو ہے شاید وہ باپسی کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن بستا ہی نہیں کیونکہ بی جے پی مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ انہیں اب کوئی ذمہ داری مل سکتے ہیں اچھا آنشیف تر جاتی گت کارڈ کی بات کرئی ہے بی جے پی کی پرانی عادت رہی ہے کہ جاتی گت کارڈ کھیل کر پورے سیاسی سمکرن کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے واقعی جو بی جے پی کا جاتی گت کارڈ ہے وہ مین پوری میں جو فیل ہوا ہے اس کے بعد یو پی جو نکائے چناب ہے اس میں کیا اس طرح کا کارڈ کھیلے گی یا کوئی اور بڑا چہرہ ہوتا رہی گی نہیں بلکل ادم صحیح کا آپ نے چاہے وہ دلیت سماج ہو یا پھر یادب کا ہو یا ایم وائی فیکٹر ہم اس سے رہتا ہی ہے دیکھیں اب بی جبی کا اس کی بینہ گجارہ بھی نہیں ہو سکتا ہے راہول سر اور یہ چیز ہم سب کو دیکھنے کوئی ملے گا اور یہی وجہ ہے کہ اپرنا کو انہوں نے اپنے پارٹی میں شامل بے کیا اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو کتنا امپروومنٹ کر پاتے ہیں حالانکہ یہ مین پوری میں یہ کارڈ چلا نہیں یہ خطولی میں کارڈ چلا نہیں اب نکائے چناب میں ہے تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ آخر وہ نیا جو ہے وہ لوجک کیا لاتے ہیں جس سے سمجھنا پڑے گا کہ بی جبی کیونکہ بی جبی ایم وائی فیکٹر زیادہ تر استعمال وہ کرتی ہے وہ لوگ سبھا چناب ابھی دھان سبھا چناب ہے حالانکہ یہ نکائے چناب ہے تو اس میں کس طرح سے کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس میں کس طرح سے کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور دیکھیں ظاہر طور پر اگر دیکھا جائے تو واقعی بہت بڑا بدلاب اس وقت ہم اتر پردیش میں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے بی جے پی یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے بسپا کو ہم نے زمینی اس طرح پر ختم کر دیا ایسے سماج بادی پارٹی کو ختم کیا جائے گا لیکن ملائم سنگھ یادو کے ندھن کے بعد ووٹر جو ہے وہ بٹا نہیں وہ مین پوری میں سماج بادی پارٹی کو سمرتن کر کے یہ بتا دیا کہ جس طریقے سے بی جے پی کا ووٹر بندہ ہوا ہے ایسے ہی ہم لوگ سپا کے ساتھ ہیں اور سپا کے ساتھ رہیں گے کپل میرے ساتھ میرے سہیوگی جڑے ہوئے کپل بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور سب سے پہلا سوال میرا رہے گا یوپی میں جو نکاہ چناب ہونے والے اس چناوں سے پہلے کیا لگ رہا ہے کتنے بڑے چہروں کی ایک واپسی بھاجپا کی طرف ہو سکتی ہے میں رگو راج شاکے کا ذکر کرنا چاہوں گا رگو راج شاکے جو مین پوری میں بی جے پی کی طرف سے نئے تھے لیکن بہت بڑی بڑی باتیں انہوں نے کہی تھی جو کی سب فلوپ ثابت ہوئی تو اب ایسے میں رگو راج شاکے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں شیش ہوں ملائم سنگھ یادو کا تو سماج وادی پارٹی کے ساتھ ان کا کیسے اب آگے کا سمائے رہے گا یا پھر بی جے پی کے ساتھ یہ اب آگے کی پاری رکھیں گے بلکل رگو راج شاکے کی جیسا کہ آپ نے بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ایسے نیتہ ہیں جو بھاجپا کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ نگر نکائے چناؤ کے اوپر جو روکتی وہ ہٹا لی گئی ہے اور ڈیفنیٹلی اگر سپریم کورٹ راج سرکار نہیں جاتی ہے تو چناؤ جو ہے وہ اسی مہینے کے آخر میں ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے سکتے تو بھاجپا کے پاس already بڑے بڑے ایسے تمام نیتہ ہیں جو نگر نکائے چناؤ میں سٹار پرچارک کے طور پر شامل ہوں گے کئی نیتہ ایسے بھی ہوں گے جن کو دعوے داری کے طور پر آگے جو ہے وہ بڑھائے جائے گا تو یہ بڑی بات ہوگی کہ کیا باقی جو پارٹیاں ہیں جس میں سماجبادی پارٹی ایک ہے جو کہیں نہ کہیں close fight جو ہے بھاجپا کو دیتی ہوئی دکھائی دے گی تو اس کے پاس ابھی فلال اگر دیکھیں تو بھاجپا کے کمپیر میں کافی کم نیتہ نظر آ رہے ہیں جو جیت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں جو چاہے وہ سٹار پچارک کی بات ہو چاہے وہ ایسے ہو جن کا زمین پر جن کی پکڑو تو یہ فلال دیکھنے والی بات ہے کہ بھاجپا کے پاس تو اتنے ہی نیتہ ہے کیا سماجبادی پارٹی کے پاس بھی اتنے ہی نیتہ ہے جن کا زمین پر اتنا زیادہ جو ہے وہ پکڑو بہت بہت شکریہ آپ کا اور دیکھیں بات جاتیگت سمی کرن کی ہم کر رہے تھے جاتیگت سمی کرن اگر بیجے پی کرتے ہیں تو اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سماجبادی پارٹی اس خیل کی پورانی کھلاڑی ہے اور وہ یہ بات بھول رہی ہے بیجے پی کہ ایک وقت میں اتر پردیش کے مکہ منتری رہ چکے ہیں جی ہاں اکلیش یاد تو اس بار ٹک کر اتر پردیش میں اگر سماجبادی پارٹی نے لوگ سبح cảmی سیٹوں میں سندھ لگا لی تو سمجھ لیجئے کہ پردیش میں سرکار رہتے ہوئے بھی بی جے پی کام نہیں کر پائے گی آج کے لئے اتنے ہی آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جا دیجئے نمشکار